ہلو اسلام علیکم وائٹی فیملی ہوپسو یا ڈوینگ ویل تو میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تم لوگوں کا دماغ کھانے کے لیے حاضر ہو چکیوں ایم نا ویری شائی آف کیمرہ میں کیمرہ کے سامنے بولتی نہیں ہوں زیادہ پتہ نہیں کیوں میں نا آف کیمرہ میں بہت باتیں کرتی ہوں اور یقین کرو وہ باتیں ختم ہی نہیں ہوتی ہے سوچتی رہتی ہوں کہ یہ جا کے ویڈیو میں بولوں گی یہ جا کے ویڈیو میں بولوں گی لیکن جس طرح میرے سامنے کیمرہ اون ہوتا یقین کرو میری ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ باتیں آخر گئی کہا میرے پاس نا ویلوگنگ کے کانٹنٹ کی بڑی کمی ہے کیونکہ میری ڈیل لائف اتنی روٹین ہے کہ میں تم لوگوں کو اگر بتاؤں گی نا تو یقین کرو تم لوگ رونا شروع کر دوں گے ایڈون نو میں کیا کہہ رہی ہوں لیکن جو بھی کہہ رہی ہوں گزارہ کر لو پیس کانٹنٹ کی کمی اس طرح سے ہے کہ میں ڈیلی صبح اٹھ کر سیدھا سکول کے لیے تیار ہو جاتی ہوں جب سکول کے لیے نکلتی ہوں تو بھائی صاحب سکول کے اندر سیل فون یوز کرنا الاؤڈ نہیں ہے یہ تو تم سب کوئی پتہ ہوگا ایون کے ہر سکول میں یہی رول ہوتا ہے کہ آپ سکول کے اندر کوئی بھی کیمرہ الاؤن نہیں کرتے ہو کلاس فرمز کے اندر بھی ایون کے الاؤن نہیں ہوتا ختم ہوگی ہے مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ میں کیا باتیں کروں تم لوگوں سے چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو اتنی دیر سے میں کیا کر رہی تھی کیسا لگا میرا مجاک نہیں میرا مطلب یہ ہے کہ آج نہ میں تم لوگوں کو بتاؤں گی آئی لائنر لگانے کا طریقہ یہ لپسٹک ہے بٹ اگنور دس کیونکہ اس کو نہ میں اپنی آنکھوں پر لگانے کا لی ہوں یہ لپسٹک بھی اور یہ والی لپسٹک بھی ان دونوں کو نہ میں اپنی آئیز پر as a eye shade use کروں گی آئی لائنر لگانے سے پہلے سب سے پہلے تو تم لوگ کو یہ بات بتاؤنا چاہیے کہ جس چیز سے تم لوگ آئی لائنر لگا رہے ہو اس کی جو نو کہنا وہ اس طرح سے پتلی ہونی چاہیے ٹھیک ہے چاہے وہ آئی لائنر پینسل ہو آئی لائنر برش ہو تمہارے گھر پہ پینٹ کرنے والا برش ہو یا پھر سکیچ آرٹ والا برش ہو لیکن نو کیلا برش میں نے جب بھی ویڈیو بنا رہی ہو تو میرا فون بہت تنگ کر رہا ہے اب بہر بار اس کی رائنس دیز ہو جاتی ہے اب تم لوگ خود ہی دیکھ لو یہاں تم لوگوں کو میرا ہاتھ دکھ رہا ہے بلکل نہیں جب میں ٹیپ کروں گی تب دیکھے گا اب مجھے بہر بار ٹیپ کرنا پڑ رہا ہے کیا کروں میں سیل فون کا بھائی دیکھو اس لیے میں تم لوگوں کو کہتی ہو کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرو لائک کرو اور کمنٹ کرو اور شیئر کرو تھا کہ میرے ویوز زیادہ سے زیادہ آئے میں ایک اچھا کیمرہ افورڈ کرسکوں خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے سٹارٹ سٹارٹ میں ہوتا ہے تو میں کہہ رہی تھی کہ اس طرح کا تم لوگوں نے لائنر لے لینا ہے میرے پاس یہ والی پینسل کا لائنر ختم ہو چکا تھا تو میں اسے ایز ایز برش یوز کروں گی اگر تمہارے پاس پانی نہیں ہے تو ایٹس نوٹ ای بگ ڈیل تم تھوک بھی لگا سکتے ہو میرے جیسی جو بے وکو فورت ہے جس کو میک اپ کا ایم تک نہیں آتا وہ یہی مسٹیک کرے گی بھائی لائنر لگانے سے پہلے ہمیشہ آئی شیڈ لگاتے ہیں یہ لپسٹک اٹھا لیے اور اب میں اس کو اپنی آئی پر لگانا شروع کروں گی اب میں یہ ایک شیمر ٹائپ ہے تو اس کو میں یوز کروں گی بھاشن تو میں ایسے دینی ہوں جیسے میں کوئی بہت بڑی میک اپ آرٹسٹ ہوں خیر یہ تو میک اپ کرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ ایڈر دس از وورسٹ میک اپ یا پھر بہت اچھا میک اپ کیا ہے میں نے اب ہم اپلائی کریں گی یہ لائنر جو کہ میں نے اس کے ساتھ لگایا تھا موبائل کے کیمرہ میں دیکھ کر ہی ویڈیو بنا رہی ہوں ٹھیک ہے اور میک اپ کر رہی ہوں میک اپ نہیں ایمین آئی میک اپ سکول میں مجھے پہلے انگلیش تھی بکس انگلیش تھی سکول میں مجھے پہلے انگلیش تھی بکس انگلیش تھی آپ سے انگلیش لے لی جائے گی کیونکہ انگلیش کی ویکنسی نہیں ہے اور انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ اب آپ اسلامیات پڑھائیں گے خیر منڈے سے یعنی کل سے شیڈیل سٹارٹ ہوگا اور کل مجھے پتہ چلے گا کہ مجھے کونسی کلاسز دی جائیں گی ابھی تک انہوں نے مجھے صرف ایک دو دفعی بولا تھا کہ آپ کو اسلامیات دیں گے ٹیچنگ سے بہت دل بڑھ رہا ہے کیونکہ مجھے نہیں پڑھانا بھائی مجھے میرا جو سبجکٹ ہے وہ سبجکٹ اگر آپ کو ملتا ہے تو اس سبجکٹ میں زیادہ کمانڈ ہے اور آپ اس سبجکٹ کے بارے میں زیادہ بتا سکتے ہیں میں اتنی میڈل کلاس ہونا کہ میں زیادہ انچی آواز میں بات پہ نہیں کر سکتی اگر میں نے انچی آواز میں بات کرنا سٹارٹ کر دینا تو میرے گھر والے مجھ پر ہسیں گے کہ یہ تم کیا بنا رہی ہو لوگ کرتے ہیں فوڈ ولوگنگ لوگ کرتے ہیں جی ٹرائیولنگ کی ویڈیوز ہم کس چیز کے ویڈیوز بنائیں بھائی پیسہ شیسر نہیں ہے ہمارے پاس جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے نا وہ کرتے ہیں فوڈ ولوگنگ جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے نا وہ کرتے ہیں ٹرائیولنگ ہمیں دوسری آنکھ پر بھی ایسا ہی لائنہ لگاؤں گے بیکس بھائی اس کا ٹائٹل ہی ہے وارسٹ میک اپ بھائی ہمارا اپنا بجبنا ختم نہیں ہوتا ہے ہم دوسروں کو کیا پڑھائیں گے میرے چینل پر نائے ہو تو سبسکرائب کر دو کیونکہ میں نے اپنی مہنت سے اپنی آنکھوں کا بیڑا غرق کیا ہے وائو ایم رہنگ بیاری فلو کیونکہ مجھے اس سے اُلجن ہو دی تھی خود اپنا آب برا لگ رہا تھا اتنا برا میں میک اپ کرتی نہیں ہوتا پتہ نہیں کیوں آج میرے سے نہیں ہوا شاید وہ دبٹے کی وجہ سے یہ جو میں نے اتنا گند بنایا نا تھم نل کے لیے یہ مجھے اٹھانا پڑے گا اور اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو وہ جو لال والا بٹن ہے اس کے پھوٹ دھپ کے مارو یا پھر مومبتی مجھے نہیں پتا بس کلک ہو جانے